سوال لمبر ہے ہردے کمجور ہونے سے پہلے کیا سنکے دکھائی دیتا ہے سوال لمبر ہے ہردے کے مریضوں کو بھول کر بھی کیا نہیں کھانا چاہیے سوال لمبر تین ہارڈ بلوکیس کی سمجھتے کو دور کیسے کر سکتا ہے سوال لمبر چار ہردے سوست رکھنے کے لیے کون سا تیل کھانا چاہیے سوال لمبر پانچ کون سا جوس پینے سے ہارٹ اٹیک کبھی نہیں آتا ہے سوالنمبر ہے ہردے کمجور ہونے سے پہلے کیا سنکھیں دکھائی دیتے ہیں درست دل کے کمجور ہونے پر ہماری بوڈی میں کئی لکشن یا سنکھیں دکھائی دینا سروع ہو جاتے ہیں اس کے سروعات میں انسان کو متلی کی پریشانی ہو سکتی ہے اس کے ساتھی سینے میں جلن بھی محسوس ہو سکتی ہے دل کی بیماری میں آپ کا بلڈ پریسر بھی انینترک ہو جاتا ہے ہائٹ بلڈ پریسر کے کارن ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر کی پریشانی ادھیک ہوتی ہے کمجور دل کی سمسیہ میں آپ کے سینے میں وشیش کر بائیں اور زیادہ درد ہوتا ہے یہ درد کبھی کبھی آپ کے لئے جان لیوہ تک ثابت ہو سکتا ہے بیچینی اور چھاتی میں دوہ محسوس ہونا بھی دل کی کمجوری کا کارن ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگاتا سردی اور جکھام بنا رہتا ہے تو یہ بھی دل کی بیماری کا سنکت ہوتا ہے سانس لینے میں پریشانی یا فیس سانس سے جڑی سمسیہ ہردے کے کمجوری ہونے کا سنکت ہو سکتی ہے سوال نمبر دو ہردے کے مریجوں کو بھول کر بھی کیا نہیں کھانا چاہیے دراصل نمک ہمارے کھانے کا سواد بڑھانے کا کام کرتا ہے لیکن اگر اس کا زیادہ سیون کیا جائے تو یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور وہ بھی خاص کر ہارٹ کے مریجوں کو نمک کا زیادہ سیون کرنے سے بلٹ پریسر بڑھتا ہے سکتا ہے تو اس سے انہیں نقصان بہت سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ انڈے کی جہتی سیچوریٹی فیٹ سے بھرپور ہوتی ہیں وہیں انڈہ بھی دل کی بیماری کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے اس لیے اس کا سیون بھی کم ہی کریں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ میٹا کھاتا ہے جو کی لوگوں کو کافی پسند آتا ہے لیکن زیادہ میٹھے کا سیون سیحت کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے وہیں دل کے مریضوں کے لیے یہ اور بھی جیدہ خطرناک یا خطرہ پیدا کر سکتا ہے میدھے سے بنی چیزیں کھانے میں جتنی سوادشت ہوتی ہے اتنی ہی ہماری صحت کے لیے نقصان دائق بھی ہوتی ہے اور وہ بھی خاص کر ہارٹ کے مریضوں کے لیے جب جیدہ میدھے یا اس سے بنی چیزوں کا سیون کیا جاتا ہے تو اس سے شریمے کلسٹر بہتر بڑھ جاتا ہے وہیں میدھے کے سیون سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے سوال نمبر تین ہارٹ بلوکیز کی سمسیہ کو دور کیسے کر سکتا ہے دسہ ادرک شریم میں خون جمنے سے روکتا ہے اس میں پروٹین کیلسیم آئرن آدھی جیسے پوسٹتو پائے جاتے ہیں جو شریم کی جرودوں کو پورا کرتا ہے ویسے سنگیوں کی معنی تو ادرک کھانے سے کلسٹر کا لیول کم ہوتا ہے دل کے مریضوں کے لیے انار کا جوس بہت فائدہ بند ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ انار میں فائٹو کیمیکل ہوتا ہے جو انٹی آکسیڈینٹ کے روپ میں کام کرتا ہے روزانہ ایک کلس انار کا جوس پینے سے آپ ہارٹ بلوکیز جیسی سمسیہ سے رہت پاسکتے ہیں صبح صبح کچھا لیسون کھانے سے بلڈ پیسر سنتولیت رہتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ اس میں انٹی بیکٹیریر اور انٹی آکسیڈینٹ جیسے تطو ہوتا ہے جو آپ کے دل کو مجبوط بناتی ہیں شہر میں کئی اوشیدے گون اوچھی پہ ہوتے ہیں اس میں کیلسے مینگنیشن ویٹامیز آئرن جیسے پوستہ تطو پائے جاتا ہے ایسے میں اس کے سیون سے آپ شریب میں بڑے کلسٹر کو کم کر سکتا ہے ویٹامیز سی کا سب سے اچھا سروت نیمو ہے نیمو کے سیون سے آپ شریب میں بڑے کلسٹر کو کم کر سکتا ہے یہ زبچاب کو کم کرنے میں سائق ہوتا ہے سوالنب بچاہی دیس سوست رکھنے کے لیے کون سا تیل کھانا چاہیے دس اویلی اویل میں پائے جانے والا مکہ پرکار کا بسا مونو انسیچوریٹڈ فیٹ ایسیڈ ایک ہیلڈی ڈائیٹری فیٹ کے سیڑی میں آتا ہے یہ سوست بسا شریب میں کلسٹر لیول کو کنٹر رکھ کر ہیدے روک کے جوکیم کو کم کرنے میں کارگر ہوتا ہے اس کے علاوہ چاول کی بھوسی یا رائز براؤن آئل دیل کے لیے سب سے بیشت کھانا پکانے کے تیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹ اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹ کا ایک آدھا سنتولن ہوتا ہے تیل کا تیل بھی ہارٹ اٹیک کے لیے بہتر ہوتا ہے ادھکتر لوگ اس تیل کا کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتا ہے سویبین کا تیل سویبین سے نکالا جانے والا ایک منصفتی تیل ہے اس میں اچھی قسم کے اوشک فیٹی ایسیڈ اور پلانٹ اسٹرول ہوتا ہے جو سمبر سواستے کو بڑاوہ دیتا ہے یہ شریف میں کلسٹور کو جمع ہونے سے روکتے ہیں بندھ دھمنیاں اور ہارٹ ڈیڈیج جیسے ہارٹ اٹیک سٹوک کے جوکم کو کم کرتا ہے سوال نمبر پانچ کون سا جوز پینے سے ہارٹ اٹیک کبھی نہیں آتا ہے دس ادھک لیسون اور نیمو کا رس ہارٹ کے روگیوں کے لیے کافی فائدہ بند ہوتا ہے ادھک لیسون اور نیمو کا جوز دھمنیاں کو ساف کرتا ہے اس جوز کو آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ایک لیسون کی گھٹی کو گریٹ کر لیں اس میں ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا ملا لیں اب اس رس میں ایک نیمو نیچوڑ لیں اب ان تینوں چیزوں کو گنگونے پانی میں اُبال لیں اور تھوڑا تھنڈا کر کے پی لیں اس جوز کو پینے سے کلسٹور کم ہوتا ہے بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اس کے علاوہ کھیرہ پودینہ اور سیلیرے کا جوز یہ ہے جوز ہارٹ کے مریجوں کے لیے فائدہ بند ہے کھیرے میں سولوبر فائیور ہوتا ہے جس سے دبنیاں ساف ہوتی ہیں پودینے سے ہارٹ بلڈ پریسر بھی کم ہوتا ہے مہین سیلیر میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ویٹامین اے اور ویٹامین کے ہوتا ہے اس جوز کو پینے سے دل سے جوڑی بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈائیٹ میں کھٹے فل بھی شامل کرنے چاہئے اس میں سنترہ نیمو انگور کا جوز آپ شامل کر سکتے ہیں کھٹے فلو میں انٹی اکسیڈنٹ گن ہوتا ہے جو انفلامیشن کو کم کرتے ہیں اور بلڈ کلوڈ کو کم کرتے ہیں کھٹے فلو کا جوز پینے سے دل سے جڑی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں سوالنبہ چاہئے جس سوست رکھنے کے لئے کون سی سبجی خانی چاہئے جیسے بروکلی کو دل کی صحت کے لئے بہت لاپکاری مانا جاتا ہے بروکلی میں پروٹین کیلسیم کیرسینی کربوہائیڈیٹس آئرن ویٹامین اے اور سی جیسے پوسطتو پائے جاتا ہے جو شریع کو صحت مد رکھنے میں مدد کرتا ہے دل کو سوست رکھنے کے لئے اب بروکلی کو اپنی ڈائیٹ میں سوب سبجیوں اور سلات کے روپ میں شامل کر سکتا ہے پالوک کو پوسط تتو سے بھرپور مانا جاتا ہے اس میں آئرن پروٹین مینگنیشن پروٹینشن کیلسیم اور فولیٹ جیسے تتو ہوتا ہے جو خون اور ہارٹ کے لئے اچھا ہوتا ہے گاجر کو ویٹامین سی کا اچھا سروت مانا جاتا ہے اس میں آئرن سوڑیم پروٹینشن کربوہائیڈیٹس پروٹین ویٹامین اے ڈی بی سکس بھی موجود ہوتا ہے اس کو ڈائٹ میں شامل کر ہارٹ کو ہیلری رکھ سکتا ہے لیسن دل کے لئے بہتر ہوتا ہے یہ وائرس انکمن کے خطرے سے بچانے کا کام کرتا ہے اس میں موجود ایلیسین تکو کلسٹور کے اس طرح کو بھنڈی کو دل کی صحت کے لئے بہت اچھا مانا جاتا ہے بھنڈی میں ویٹامین اے پروٹینشن کیلسیم کارگوہائیڈیٹس فائبر اور انسیچوریٹیڈ فیٹی ایسیڈ اور بیٹا کیروٹین بھی پرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے یہ ہارٹ کو ہیلری رکھتا ہے